اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ون ٹو فائف کے فیول مائلج کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس ون ٹو فائف کے کربیٹر کی تمام جو سیٹنگ میں وہ کیسے کی جاتی ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر و کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میر چینل سبسکرائب کرنا آپ مات بلئے گا چلیں ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ون ٹو فائف کی کمپلیٹر کی کمپلیٹ سیٹنگ کہاں پہ جائنمنٹ رہتی ہے تو سب سے پہلے یہ جنسان ہے آپ کو میں پیج دکھا رہا ہوں تین سکرائے ہیں اس کٹاپے کے یہ آپ دیکھ رہی ہے آپ نے سب سے پہلے تو ان کو کھول لینا ہے یہ تینوں سکرائے کھول لیں کے بعد آپ جنسانہ اس کٹاپے کو بائی نکالیں گے تینوں سکرائے کھول لیں گے ایک ایک کر کے یہ تو آپ آرام سے ایزیلی خود ہی گھر پہ کر سکتے ہیں بہت سے بھائی کافی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ہمیں ون ٹو فائف کی کربیٹر کی سیٹنگ بھی بتائیں فیول مالیس کی سیٹنگ بتائیں پروپر تو آج ہم آپ کو پروپر جنسانہ طریقے کا ون بائی ون جنسانہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں بتائیں گے آپ نے بھی اپنے کربیٹر کی ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں کر لینی ہے تاکہ آپ کا بھی ون ٹو فائف جنسانہ پیٹرول بہت کم کھائے اس مہنگائی کی دور میں آپ کو جانتے ہیں کہ پاکستان میں پیٹرول کا اس ٹیم ریٹ کیا چل رہے ہیں تو اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ آپ کے لئے ویڈیو بینائی ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ ضرور کیجئے گا یہ سب سے پہلے تو اس کربیٹر میں نے کھولا ہے اور یہ اس کے اندر کچھرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھرہ آپ کے سامنے میں کوئی پانی اور کچھرہ آپ کو بقاعدہ سٹری کے اندر نظر آ رہا ہوا یہ آپ کو جو سارا ڈیڈ کلر کے ڈاپ سے بننے ہوئے نظر آتے ہیں وہ پانی ہے بسیکل تو یہ آپ پہلے ایک جیٹ کھولیں گے ان جیٹ کو کھول کو ان کو جو سنے اگر ہوا ہو یہ جیٹ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس ہوا موجود ہو تو اس جیٹ کے اندر ہوا مار کے اس کے آنکھ کی جو سی نظر ہوتی ہے اس سے دیکھنے کی کوشش کریں تو آپ کو اور پار آپ کو نظر آنا چاہیے تو مطلب یہ آپ کا جیٹ بالکل اپن ہونے چاہیے اس کے بعد ہم فروڈ نکال لیں گے یہ فروڈ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کچھرہ ہو تو آپ کا بائک آور کرتا ہے تو اس سے بھی جیو سنہ پٹرول کافی حد تک جیو سنہ پر ضائع ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اگر اس کے آپ دیکھیں تو یہ آپ کو فروڈ کے جو سنہ نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر کچھرہ آ جائے تو یہ آپ کا جیو سنہ پٹرول آور کرتا رہتا ہے تو یہ میں نے اپنی پھول بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں آور کے اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ آپ جیو سنہ چھوٹا والا جٹ کھولیں گے اس کا چھوٹا والا جٹ کھولیں گے تو چھوٹے والے جٹ کو بھی اسی طریقے سے آپ نے نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ کیمرے میں آپ کو دکھا سکوں کہ اس کے آر پار کیسے آپ کو نظر آنا چاہیے کوشش کروں گا یہ چھوٹا والا جٹ ہے تو اس کے بعد جیو سنہ آپ نے ہوا اگر آپ کے پاس ائرپور کمپریسر وغیرہ ہے تو اس سے اگر آپ کربیٹر کی ساری جگہ پہ ہوا مار دیں پریشر والی تو جیو سنہ وہ بالکل کچھر جنساؤں کا وہ نکل جائے گا تو یہ ہم نے دونوں جٹ ساف کر لیا یہ ہم سب سے پہلے لگا دیتی ہیں یہ کمپلین سیٹنگ بتا رہا ہوں اس کے بعد آگے جا کے میں اینڈ پر آپ کو جیو سنہ اس کی پیٹرول سیٹنگ کتنی پر یہ ہوگی گا اور یہ کتنے ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر کرے گا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا تو یہ ہم اس کے سب سے پہلے یہ جو سنہ اس کو پہلے سب سے صحیح تھے ہیں ون بائی ون اس کو کلین کا لنک تاکہ جو سنہ آپ کیلئے پرابلم نہ بنے آپ بھی کمپلیٹسی تھی کیسے کریں تاکہ جو سنہ آپ کے جو سنہ کربیٹر اچھی ایوریج تھی اور آپ کا بائیک ون ٹو فائف جو سنہ اچھی ایوریج اچھی کنڈیشن کرے اور اچھی ایوریج کرے یہ میں آپ کو کیمرے کی آنکھ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں معمولی سے آپ کو نظر آیا بھی ہوگا اگر آپ کو میں پھر کوشش کرتا ہوں آپ کو نظر آسکے یہ نظر آ رہا ہے یہ اس طرح سے جھٹ آپ کے دونوں کلیر ہونے چاہیے یہ بیچ میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نظر آیا آپ کو اس طرح سے کلیر ہونے چاہیے آپ بتانے کا مقصد یہ ہے سامنے آپ کے اس کے بعد ہم یہ جھٹ سارے فٹ کر دیں گے اس کے بعد جھٹ فٹ کرنے کے بعد ہم اس کا فلوڈ آور فلوڈ ہوگا وہ بٹھائیں گے جھٹ کو بھی اس جھٹ کے جگہ آپ چھوٹا جھٹ بھی لگانا چاہیں تو آپ کو بتاؤں یہاں پہ چھوٹا جھٹ بھی لگ سکتا ہے جو جس سے جو سنہ آپ کی پٹرول بائیک اور کام کر سکتا ہے اس میں جو سنہ چھتر والا بھی جھٹ آتا ہے اسی والا بھی آتا ہے اور ستر والا بھی جھٹ بھی مل جاتا ہے آپ کو لیکن وہ آپ کو مارکیٹ سے ڈھوننا پڑے گا یہ جنسی چیز آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ آور فلوڈ والی جگہ ہے جہاں سے پٹرول کاربیٹر کے اندر ان ہوتا ہے اگر اس کے اندر کلچر ہے تو آپ سمجھ لیں گے آپ کا پٹرول آور ہو رہا ہے اور جب تک آپ اس کو کھول کے صاف نہیں کریں گے تو وہی ہوتا رہے گا یہ آپ کو میں بتاؤ رہا ہوں فلوڈ کس ج جہاں سے پٹرول جا کے لاغ کرتے ہیں جس سے آور ہونا بند ہو جاتا ہے جب ٹاپے کے اندر ایک پٹرول کی مقدار پوری ہو جاتی ہے تو یہ اوپر کی طرف اٹھ کے اس کو لاغ کر دیتے ہیں فلوڈ اور یہ اب اس کا ٹاپا میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ کربیٹر ٹاپا ہے چھوٹا سوالا یہ ہم نے اس کے پیچ تینوں لگا لی ہیں اب اس کے پیچ لگا کے ہم نے اس کو ٹیٹ کر دی اور یہ جو سپیچ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیسکلی ون ٹو فئیپ کا مکسچر ہوتا ہے اب مکسچر کی کتنی سیٹنگ ہونی چاہیے یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں مکسچر کی جو سینا آپ کی میکسیمم آپ کی چار سڑے چار ہونی چاہیے ون ٹو فیک کی چار سڑے چار ہوتی ہے اور جو سیڈی سیوٹی ہے اس کی تین سڑے تین ہوتی ہے تو پہلے آپ یہاں سے ریس بھی جنسے نہ تھوڑی سی ایجیسٹ کریں گے اس کے بعد جنسے نہ آپ مکشر کی چار یا سڑے چار چھوڑیاں کھول کے دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کی پیٹرول کی سیٹنگ ہو جائے گی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ زور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بولی گا ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ